الحمد للہ رب العالمين اس نے امریکہ کے بیلڈر ہمارے بیلڈروں کی طرح ہمارے تو جس دن چار انڈے کھا لیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے سب سے بڑے ہم سے بڑا تو کوئی آئی نہیں چار انڈے کھائیں ہم نے تو یہی ہوتا ہے نا تو وہ لوگ تو چونکہ اور یہ ہماری خوبی ہے کیونکہ ہمارے پاس دنیا میں اور بھی کام ہے میں نے کسی بیلڈر سے پوچھا میں نے کہا یار امریکہ کتنے بڑے بڑے بیلڈر ہوتے ہیں پاکستانی دن پاکستانیوں کے پاس بڑی کو بیلڈ کرنے کے علاوہ اور بھی غم ہے رمضان بھی ہے حج بھی ہے عمرہ بھی ہے اببہ کی خدمت بھی ہے امی کی خدمت بھی ہے بیوی کے خیال بھی ہے بچوں کے خیال بھی ہے گوروں کے پاس کرنے دھرنے کا کوئی کام ہے ہی نہیں تو جو بیلڈر ہے وہ بیلڈر ہی ہے اس کے ابباب بھی بڑی بیلڈنگ اس کی ماں بھی کیا ہے بڑی بیلڈنگ یعنی وہی سب کچھ ہے اس کا خدا بھی وہی اس کا رمضان بھی وہی اس کا حج بھی وہی اس کو حج کا سواب بھی باڈی بیلڈنگ میں ملے گا جب عمرہ کرنا چاہے گا تو اور تھوڑا سا ویٹ اٹھا لے گا صحیح ہے نا تو وہ کہہ رہا ہے وہ چوبیس چوبیس گھنٹے ان لوگوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ اب کوئی حدف ہی نہیں ہے نا سامنے تو حدف یہ ہے کہ میں نے اپنی باڈی کو بیلڈ کر کے دنیا کا چیمپئن بننا ہے تو اب وہ صبح گسے گا جم میں پھر پولیس آئے گی اس کو نکالنے کے لیے باہر آجا بھائی بہت ہو گئی ٹھیک ہے نا پھر جب وہ سوتے ہیں کیونکہ باڈی بیلڈنگ بیلڈر کو سونا زیادہ پڑتا ہے تو گھوڑے بیش کے سوتے ہیں فجر زہر ازہر مغرب اشاق کا کوئی پرواہ نہیں ان کو ڈاکٹر نے بتایا تو اب اتنی دیر تم نے ایکسرسائز کی ہے کیا مسئلہ ہے انگریزوں کے اببا بابا کی ٹینشن ہونے نے پالی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو وہ کہہ رہے ہیں یہ ٹینشن ہونے تو وہ سوتے ہیں تو سوتے ہیں جب کھانے پر آتے ہیں ڈاکٹر بتاتے ہیں بھائی آپ کو اتنے پروٹین لینے یا اتنی کیلوریز لینی ہے تو وہ گورنمنٹ سے منظور کرا لیتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ بھی کہتی ہے بھائی کچھ لوگ ملک کا نام اس لحاظ سے ہونچا کریں تو پھر گورنمنٹ کی طرف سے ان کے بکرے منظور ہوتے ہیں پھر وہ گورنمنٹ وہ پھر کھا رہے ہیں پھر بکرے کھا رہے ہیں ہم کھائیں گے بکرے تو بچوں کو کیا کھلیں گے بھائی تو وہ پاکستانی بیلڈر تھے انہوں نے کہا بھائی ہمارے ساتھ مسائل ہیں ان کے پاس دنیا میں اس کے علاوہ کوئی غم ہے ہی نہیں لہذا وہ بھائی ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا دیکھو امریکہ کا اتنا بڑا بیلڈر جس کے پاس اس کے علاوہ کوئی غم نہیں اس نے صحت کا کس قدر خیال کیا ہوگا جس کا حدف اور جس کی کامیابی کیا ہے وہ کامیابی اسی چیز کو اس کی جنت بھی یہی اس کا حج بھی یہی اس کا عمرہ بھی یہی تو سب کچھ یہی ہے تو اس نے کتنی سٹرگل کی ہوگی ویکسینیشن بھی چل رہی ہوگی ہر طرح کے حفاظی ٹھیکے بھی لگ رہے ہوں گے ساری ویکسینیشن بھی مکمل اور ہر وقت ڈاکٹر آ کے چیک اپ بھی کرتے ہیں تو پھر ہی جب دیکھتے ہیں گورنمنٹ کو اس شعبے سے مخلص تو گورنمنٹ خود ان کو پھر پروموٹ کرتی ہے تو ساری چیزیں مل رہی ہیں مگر کتنی خطرناک بیماری بلڈ کینسر